سوشل میڈیا پر اسلام کے خلاف جو چیزیں غیر مناسب آتی ہیں ایسے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے اس کے خلاف کردار ادا کرنا چاہیے اپنا عمل سنت کے مطابق رکھیں شریعت اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں سوشل میڈیا پر اس طرح کی جتنی ناجاز اور حرام چیزیں آتی ہیں ان کو شیر نہ کریں ان کو فروغ نہ دیں ان کو آگے بڑھاوا دینے کا آپ ذریعہ نہ بنیں اور مصبت طریقے سے اعتدال کے ساتھ آپ ان کے خلاف جنگ اور جہاد کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس کا عجر عطا فرمائیں گے اور اپنے طور پر ہر انسان اپنے طور پر عمل کا ذمہ دار ہے اپنے طور پر آپ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا صدار اور اصلاح کا کام کر سکتے ہیں وہ آپ کرتے رہیں اسی کے اندر اللہ رب العزت زندگی تمام کر دیں کہ ہم اپنے طور پر اصلاح کی کوشش کرتے رہیں یہی ہمارے لیے ذمہ داری کا موقع ہے یہی ہمارے لیے مسئولیت ہے ہم اسی حد تک کے مکلف مسئول اور ذمہ دار ہیں اس سے زیادہ کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں محمد مراد عثمانی صاحب نے شہداد پور سے پوچھا ہے آج کل چاند کے بارے میں جو اختلاف ہو رہا ہے کہ پاک و ہند میں عید اور روزہ سعودیہ اور دیگر ممالک سے ایک دن بعد ہوتے ہیں کیا ایسا صحابہ اکرام کے دور میں بھی کبھی ہوا تھا جی ہاں ہوا تھا کئی دفعہ ہوا تھا یہ سوال آپ کے ذہن میں کیوں پیدا ہوا اور یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پوری دنیا میں ایک ہی دن عید ہو اور پوری دنیا میں ایک ہی دن روزہ رکھا جائے یہ شاید اسلام کا تقاضہ ہے یا یہ مسلمانوں کی خدمت ہے یا یہ اسلام اور شریعت کے مطابق کام ہے ایسا نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دن روزہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طرح فرمائے جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھو تو عید مناؤ یہ ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں چاند دیکھا جائے گا وہاں پر عید منائی جائے گی اور جہاں چاند نہیں دیکھا جائے گا وہاں پر عید نہیں منائی جائے گی صاف بات ہے یہ شریعت کا کوئی تقاضہ نہیں کہ سعودیہ میں جس دن روزہ ہے یہاں پر بھی روزہ ہو سعودیہ میں جس دن عید ہے یہاں پر بھی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ جو حکم ہے یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے رہ گئی یہ بات کہ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک ملک میں وہ دوسرے ملک جیاں ہوتا تھا ملکل ہوتا تھا روایت ترمیزی کے اندر موجود ہے اور وہ روایت میں آپ کو سنائے دیتا ہوں اس روایت کے اندر آ رہا ہے کہ ہم نے چاند دیکھا جمعہ کی رات کو اچھا جمعہ کی رات سے مراد کیا ہے جمعہ کی رات سے مراد یہ ہے یعنی ہم نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا اگلے دن ہم نے عید منائی پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر آئے اور مدینہ منورہ کے اندر اسی مہینے کے آخر میں تو ہم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور پھر ہم نے چاند کا ذکر کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہم سے پوچھا تم نے چاند کب دیکھا تھا ہم نے تو جمعے کی شب جمعے کو ہم نے دیکھا تھا جی ہاں لوگوں نے شب جمعے کو دیکھا تھا لوگوں نے پھر روزہ رکھا رمضان کی بات ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے بھی روزہ رکھا فقالا لیکن رعیناہ لیلتا سبت یہ ہے جملہ ہم نے تو اسے دیکھا تھا ہفتے کی رات کو ہم نے تو ہفتے کی رات کو دیکھا تھا تم نے جمعے کی رات کو دیکھا ہم نے تو ہفتے کی رات کو دیکھا فلا نزال تسوم حتی نکمل سلاسین یومن او دارا ہم نے اس کے بعد روایت کے اندر کیا کہہ رہے ہیں ہم نے اس کے بعد تیس روزے پورے کیے اب آپ یہاں اندازہ لگائیں ایک جگہ پر صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شب جمعہ کو دیکھا دوسرے صحابی مدینہ منورہ کے اندر کہہ رہے ہیں ہم نے ہفتے کی دن کو دیکھا تو آپ کا یہ سوال کہ کسی جگہ پر رمضان روزہ یا عید ایک دن ہو دوسرے کسی اور مقام پر دوسرے دن ہو ایسا ہوا تھا یا نہیں یہ روایت موجود ہے بالکل ایسا ہوا تھا اور اسی روایت کی بنیاد پر آگے وہ فقہہ کے درمیان میں اختلاف چلتا ہے کہ اختلاف مطالع معتبر ہے یا نہیں ہے ایک قول یہ کہ معتبر ہے دوسرا قول یہ کہ معتبر نہیں ہے اور ایک تیسرا قول یہ کہ بلاد قریبہ کے اندر معتبر ہے بلاد بعیدہ کے اندر معتبر نہیں ہے خیر وہ اگلی بات ہے آپ کے سوال کا جواب یہ کہ صحابے اکرام کے زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے